دوسری خبر آ رہی ہے کہ رشیہ انڈیا کو بیج جانے والے ایس فور ہنڈرڈ ایڈیفنس میسائل سسٹم کی ڈلیوری میں دو سال کا ڈلیئ کرنے والا ہے رشن سائیڈ نے کہا ہے کہ انڈیا کو بیج جانے والے گیم چینجنگ ایس فور ہنڈرڈ ٹرائیمف ایڈیفنس میسائل سسٹم کی ڈلیوری میں اب دو سال کا ڈلیئ ہوگا جو اریجنل ٹائم لائن رشیہ نے انڈیا کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ دوزر اٹھارہ میں کونٹریکٹ سائن ہونے کے بعد اکٹوبر دوزر بیس سے لے کر ایپل دوزر تئیس تک اس میسائل کی سبھی ڈلیوری کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا یہ ڈیل چالیس زار کروڑ جانے کی فائیو پائنٹ فورٹی تری بریون ڈالرز کی قیمت کے ساتھ فائیو اکٹوبر دوزر اٹھارہ کو سائن کی گئی تھی اس ڈیل میں پانچ ایس فور ہنڈرڈ سسٹمز خریدے گئے تھے لیکن فیبری سیونٹین کو رشیہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اب اس کی ڈیلیوری ڈیٹ کو دوزر پچیس تک ڈیلے کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم سسٹین بلیون ڈالرز کی اماؤنٹ کی ڈیلز کو کروس کرنے والے ہیں دونوں سائیڈز ان ڈیلز کی سکسیسفل ایمپلیمنٹیشن کے لیے کمیٹڈ ہیں اس میں ایس فور ہنڈرڈ بیسٹ ان دا ورلڈ اے ڈیفرینس سسٹم بھی شامل ہیں کونٹریکٹ کو سائن کرتے وقت جو ٹائم لائن میں بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس میسائل کی سبھی ڈیلیوریز دوزر تیس تک کمپلیٹ ہو جائیں گی اس میگا کونٹریکٹ کو نائنٹین تھ انڈیا رشیہ اینور بائلیٹرل سمیٹ میں سائن کیا گیا تھا جو کی نیو دیلی میں ہوئی تھی اس وقت انڈیا کے اوپر امریکہ دوائر لگائے جا سکنے والے کیٹسہ سینکشنز کا بھی ڈرستہ رہا تھا جو کی انہوں نے ان سبھی دیشوں کے اوپر لگائے ہوئے تھے جو کی رشیہ کے ساتھ ڈیفرینس ڈیلز کر رہے تھے سورسس کا کہنا ہے کہ اس کونٹریکٹ کی پہلے انسٹارمنٹ جو کی اس کونٹریکٹ کی ویلیو کی پندرہ پرسنٹ ہے وہ کئی مہینوں کے لیے ڈیلی ہو گئی تھی کیونکہ دونوں سائٹس ایک پیمنٹ میکنزم کے اوپر کام کر رہے تھے تاکہ امریکہ کے سینکشنز کو بائی پاس کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی رشیہ نے اس وقت بہت سارے اشورنسس دیئے تھے کہ وہ اپنی اورینل ٹائم لائنز کے اوپر ہی کام کریں گے اور جو سمیں پیمنٹ میکنزم کو بائی پاس کرنے کے لیے لگایا گیا ہے وہ اسے خراب نہیں ہونے دیں گے اور ڈیلیوریس ٹائم پر کریں گے لیکن ان اشورنسس کے دینے کے بعد اب جو ڈیلی اینناؤنس کیا گیا ہے وہ ایک سرپرائز کے ساتھ آیا ہے کیونکہ انڈیا چاہتا تھا کہ اس کی ڈیلیوری سکیجول کو اور زیادہ تیز کیا جا سکے ایسرو ہنڈر مسائل دیفنس سسٹم کی ایکوزیشن انڈیا کی ملٹری پرپیرڈنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس مسائل سسٹم کو انڈیا کے ائر دیفنس کے بیچ جو گیپس موجود ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے خریدا گیا تھا یہ انڈیا کے لیے ایک بہت زیادہ ضروری ریکوائرمنٹ ہے اور اسی لیے انڈیا نے اس ڈیل میں کانٹر ٹریڈ ابلیگیشنز کو بھی رشیہ کے لیے ماف کر دیا تھا اب اس ڈیلی کے کارن انڈیا کی ائر دیفنس والنربیلٹیز اور زیادہ سمیں کے لیے رہیں گی ایسرو ہنڈر جسے کی دنیا کا سب سے زیادہ ایڈوانس تھیٹر ائر دیفنس سسٹم کہا جاتا ہے یہ چار سو کلومیٹر کی رینج تک سب ہی ائر بارن ٹارگٹس کو ٹریک اور انٹرسیپٹ کر سکتا ہے اینمی کے ایک رافٹ کے علاوہ یہ ایم اینمی کے انمیند سسٹمز اور کروس مسائلز تک کو بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے یہ مسائلز دیفنس سسٹم ٹیکٹیکل اور میڈیم رینج بلیسٹنگ مسائلز کو بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے رافیل فائٹر جیٹ کے ساتھ ہی ایس فور ہنڈر کو انڈیا کے لیے ایک گیم چینجر ویپن سسٹم مانا جاتا ہے یہ ایڈیفنس سسٹم ایک ٹارگٹ ایکوزیشنر ڈار کے ساتھ آتا ہے اور اس میں بہت طرح کی انٹرسیپٹشن مسائلز موجود ہیں جو کی 120, 200, 250 اور 400 کلومیٹر کی رینج تک ٹارگٹس کو ٹریک اور انٹرسیپٹ کر سکتی ہیں ایک ایس فور ہنڈر مسائل بینٹری کو 128 مسائلز کے ساتھ آرم کیا جا سکتا ہے یہ سسٹم ہائیلی موبائل ہے اور اسے بارڈر کے نزدیک ڈپلائی کیا جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندر باتھر